بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے پارے کا دوسرا حصہ سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں یہ بہریں ہیں گونگیں ہیں اندھیں ہیں اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھتے ایمان والو یہ اگر اپنی ان بدتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبیحہ حرام ٹھیرایا ہے اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ یقیناً بخشنے والا ہے وہ سراسر رحمت ہے یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے لیکن انہوں نے اسے چھپایا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت سے قیمت قبول کر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا اور ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب مقرر ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے سو دوزخ کے معاملے میں یہ کتنے جری ہیں یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے یہ اپنی زد میں بہت دور نکل گئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں یتیموں مسکینوں مسافروں اور مانگنے والوں پر اور اللہ کی گردنیں اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرج کریں اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب اہد کر بیٹھیں تو اپنے اس اہد کو پورا کرنے والے ہوں اور بالخصوص ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے اہد وفا میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو فی الواقع پر حیزگار ہیں ایمان والو تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے اس طرح کہ قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت پھر جس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو لیکن یہ قبول کر لی جائے جب تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی انعیت ہے پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لئے قیامت میں دردناک سزا ہے اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے اقل والو تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رو اسی طرح مال کے نزاعت سے بچنے کے لئے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آن پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لئے دستور کے مطابق وسیعت کریں اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے اور جو اس وسیعت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہوگا انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ یقینا اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے جس کو البتہ کسی وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانب داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو وہ آپس میں صلاح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے یہ اللہ کے حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اس لیے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ یہ گنتی کے چند دن ہیں اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں جو اپنی نویت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کا فیصلہ بھی سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لیں یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے اور فدیہ کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو اور میرے کسی حکم کے بارے میں اے پیغمبر جب میرے بندے تم سے کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ اس وقت میں ان سے بہت قریب ہوں پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر ایمان آیت فرمائی اور تم سے درگزر فرمایا چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بلکل نمائع ہو جائے پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور ہاں تم مسجدوں میں اعتقاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور اسی تقوی کا تقاضہ ہے کہ تم آپس میں نہ حق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور نہ اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناو کہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے درانحال یہ کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں اس لئے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی اور تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تخوہ اختیار کریں اور یہ بھی کہ اب تم گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لئے تم سے لڑیں اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں لہٰذا جو تم پر زیادتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں اور اس جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اس سے گریز کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور انفاق خوبی کے ساتھ کرو اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور حج و عمرے کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسق کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو لیکن راستے میں گھر جاؤ تو حدیع کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر منڈانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی حج کے سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ اس کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی کرنا ہوگی جیسے بھی میسر ہو جائے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے تین حج کے زمانے میں اور ساتھ جب حج سے واپس آؤ یہ پورے دس دن ہوئے اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ ریایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے حج کے متعین مہینے ہیں سو ان میں جو شخص بھی احرام بان کر حج کا ارادہ کر لے اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے نہ خدا کی نہ فرمانی کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزد ہونی چاہیے اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کروگے اللہ اسے جانتا ہے اور حج کے سفر میں تقوی کا زادے راہ لے کر نکلو اس لیے کہ بہترین زادے راہ تقوی کا زادے راہ ہے اور عقل والوں مجھ سے ڈرتے رہو اس کے ساتھ البتہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشرع الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں تھے پھر یہ ضروری ہے کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگوں وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسق پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پلوردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا اور ان میں ایسے بھی ہیں جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پلوردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہی ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی ٹھیک ہے دوسرے بارے کا دوسرا چوتہ ہی حصہ سننے کی ہم نے سادت حاصل کی کل کی کلاس میں انشاءاللہ اسی پارے کا تیسرا چوتہ ہی حصہ ہم سنیں گے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم سننسون بنے کے جنزا ہم سنسوننا جنزا تیسرا چوتہ ہایا ہے موسیقی